موسیقی موسیقی ملوان سندہ والم وس Londہ والم ملوان سندہ والم اس کا باب، والم اس کا باب، اس کا ملوان سندہ والم Who is the murderer? Who is the terrorist? Who is the biggest terrorist in the world? Who is the biggest terrorist in the world? Indian government Hindu Samurai Khalistan Khalistan India Hou Khao Khalistan India Hou Khao RajaWena shrink رجو منا تری سوٹے ساتھ دناز سنگ جی کھاوچا پندرہ آرے شہید ساتھ دناز سنگ جی کھاوچا پندرہ آرے کھاوچا پندرہ بڑا دی سوچتا ہے پندرہ آنگے ٹھوکے راج کرے گا کھاوچا کھاوچا زندہ بڑا راج کرے گا کھاوچا راج کرے گا کھاوچا کھاوچا زندہ بڑا آئے پلوان سے کراچوانا زندہ بڑا مرد آباد مرد آباد مرد آباد راج کرے گا کھاوچا راج کرے گا کھاوچا کھاوچا زندہ بڑا آباد خالستان زندہ بڑا آئے پلوان سے کھاوچا واہ گر جی کا کھاوچا واہ گر جی کی فتح جنہیں بھی درشک سکھ چینل نو دیکھ رہے ہوں گے آج جی تھے سنگتاں وکھرے وکھرے شہرامیچوں گروکراملوں جتھے بندیاں ملوں سنگتاں پہنچیایا جدو خبر تیرہ مارچ نو بلوان سنگھ دی فانسی دی آئی سی من میں کوئی سکھ نہیں ہونا دنیا وچھ جنہوں دوکھری گال نہیں ہو اس دوکھوچوں آج شوٹا یا حصہ آیا پی جی ڈی ایتے سنگتاں انڈیاں آئی کمیشن دے بار بی مارچ نو ایک ہافتے وچھ ایتے سنگتاں پہنچیاں تا اے دے نال آج جی انیانس ہونایا پی سکھ سنگتاں دنیا پدرتے جنہاں چاہاں جی ڈی ایتے سنگتاں انڈیا وچھ خاتم نہیں ہندی انہاں چاہاں سکھاں نے جاری کیمپین رکھنیاں کرکے تقریباً ستر پرسنٹ ملک دنیا وچھ انہاں ڈی ایتے سنگتاں انڈیا وچھ خاتم کرتی پر انڈیا جی ڈی ایتے سنگتاں ہندیاں سی لارجسٹ ڈیموکرسی ہیں انہاں وہ خاتم نہیں کیتی پر نائنٹین نائنٹی فائیف تو لے کے اج تک صرف ایک تیر مانٹی اگاست دو ہیا چار وچھ ہوئی سی پر ہونٹ تیر کتی مانچنو جڑے بلوان سنگتی فانسی دی سجا سنائیا پی ادھن سی پٹیاڑے کرنی نو ہو جے ایتنا انڈیا سرکار دنیا نو چیلنج کر رہی پی ایسی موریٹوریم توڑ رہے ہیں تو جننے بھی ہور سیک نون سیک ہوتھے دیتھ رہوتے ہیں تقریباً چار سو تو اپر انڈیا وچھ آج فانسی دی سجا اڑیک کر رہے ہیں جیدو اچ پروفیسر دووان سنگ پلر جڑے ہر سنگت نو پتا نار لار انڈیا نو آج جتے بلوان سنگ چیلنج کر رہے ہیں اوٹھے ہر سیکھ دا فرج مندہ پی اپر کٹھے ہوکے انڈیا نو چیلنج کریے پی جیڑی فانسی دوسی چلائی اسی خاتم کرنی وائی گرچی کا خلصہ وائی گرچی کی فتح مانرر سیکھ مانرر راجو وراتری سوٹے راجو وراتری سوٹے خالستان بڑھ کے رہے گا لے کے رہاں گے خالستان بڑھ کے رہے گا لے کے رہاں گے راجو وراتری سوٹے راجو وراتری سوٹے خالستان 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 بڑھ کے رہے گا لے کے رہاں گے لے کے رہاں گے خالستان ہندو سامرائی رژ بڑھ کے رہاں گے زندہ ما بڑھ کے رہاں گے خالستان پائی پلوشک راچوانا زندہ بار پائی پلوشک راچوانا زندہ بار پائی پلوشک راچوانا 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 زندہ بار پائی پلوشک راچوانا زندہ بار زندہ بار خالستان خالستان ہندو سامرائی 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 ہاں جی پیر جی بائیگر جی کا خاصہ بائیگر جی کی پتے میرا نا شنگارہ سنگا میرا اندیا تو پرکشیتر رہا پینڈ میرا بختلا اتھے میں سو تھا رہنا میں کہنا چاہنا جوہوی بلونت سنگ راجوانا نے کیتا ہے ہر سنگ دا ججبہ ہے کہ خوشنا کچھ کے کارک بخان دا ججبہ ہے جوہوی سنگ اپنے آپنو سنگ کہن دا ہے کہ وہ کہن دا ہے کہ میں خالصہ ہوئے ہو جا کم ہی کرے گا اور گروہ دے پائے پوریانت تک چلے گا پوریسنہ ہی چل دا رہے گا یہ تو سمجھے بھی ہندوستان دے مجھے ڈیموکرسی حجی ہے جوہوی سنگ آتے انہوں نے دبنا ہی چاندی ہے پر سنگ نہیں دبنگے کدھے بھی اہمیں یہ جوجدے رہنگے سنگ کدھے نہیں کہہ کو دبنگے نہ ہی غلام رہنگے نہ ہی غلام ہو سکتے نہیں ہی غلام رہنگے کدھے ہی غلام رہنگے کدھے کھر رہے ہیں سو پائیساو نے جو کیا اسی جو بھی مارد ملک کے رہنگے ساڑے اسی جو بھی سنگ کی کرنا چاہیے جو بھی آپ پہ کر رہے ہیں ٹھیک کر رہے ہیں سو انہیں کند ہویا بہتی کھر ہی ملزہ باجی ہو دے پانچی دے لیڈی ہندوستان گورنمنٹ دیتی ہے اسی پورے تاٹکے مکابہ کرانگے مکبنگا گو نا کلے بھی ہونا بھاپے مہاراج ہنتے پارشاں چار دی گرت رکھے ہاتھی ہندی انہوں کو پہلا ستارہ سال جیل ہوئی ہے وہ بھی نہیں ہونی چاہیت اس لئے جو بھی کیتا گلت نہیں کیتا س submission اس لئے انہوں نے ہونسیどی تو کارنی نہیں باتا 12 طریقے 32 طریقے ہاں جی موسیقی 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 یعنی ہے کہ وہ رشدتار ویسا جو ان PETER حکم جن نے کہا ہوئی مگر وہ پیل دے بچے بری ہوئی آج اوہ جو جھو رہے ہیں سادینال جن نالا ہے ہنہاں جل احسان دن تم جائے مجھ کرنا چاہی یوں اپنی سندے سے کھی دنے شد ہی دیں نہیں ہے کہ ایجے رہے ہیں جن جن پھانس کے لیے ہیں۔ یہ کنی پھانس کے لیے ہیں، جن جو سال پہلے میں بیتے ہیں گا جن کہا کہ مجھے رہے ہیں رہے ہیں جن مجھے کے لائی فیم پریزندوں نے دیا کہ میں بلکل کوئی اپیل نہیں کرنی پر سانو سے قوم جڑھا ہے جتھے کہ وہ دی بہتری دی جتھے سانو مان ہیں سانو یہ چیزا دکھ ہے کہ ساتھ دے نہ لیلیرہ بھتکرہ کیتا جا رہے ہیں بھتکرہ انہا جیدہ کیتا جا رہے ہیں جڑھے ہیں کہ اسی ورڈ دیڑی یا اسی ڈیمو کری سی imprint اے ڈیمو کری سی ری اگی اے ہی ہے کہ جنو کی دیکی کرنے دینے کے دبال سٹینڈر تکہ شائی زندگی دے وچہ قدر دبائے نہیں گئے پہلی ایکزامپل ہے دنیا دے وچہ گوڑ سے نے ماری سی اپنا اندر جڑا لٹھی والا بابا سی گنڈی ان کے انڈیو نہیں فاصل تھی بلکل بھی بھی بہت بہت طلقہ سو میں اقل کرنگا خاص کرکے آساری سمگتوں نے بیمتی کرنگا کہ اپنا جڑا تکڑے ہو کے اپنی ایڑی واس برند کرو دنیا دے بچے نہیں بیکھ دے انتہاں دنیا ایڑی ہے او بیکھ رہی ہے گیا تاڑی واس ایڑی ہے جرور ایداس رہ گا حجیبید جی اپنا ناظر کتھ ہے ایداس گروہ ارجند گردوار اجاب بھی تو موقع سیوہ دارتے طورتے سیوہ نوارا ہے نا جی ہتے اسی جتے سمیت پہنچے یہاں تے پانتھ نو اپیل کر دیاں پہ ساری پانتھ جتے بندیاں کٹھے ہوگے سنسار پدر دے اپرالے کرن تاں کے جیڑیاں جو سیکھ قوم دا سنگارش خالستان دا سنگارش جو انیس سو سنتاری دے بچے سیکھ لیڈرشپ تو مسٹیک ہوئیا او تو بعد انیس سو تھتر دے انیس سو چراسی دے بچے لکیر کھچی گئیا چراسی تو بعد جنیاں بھی فانسیاں ہوئیا ستوانتہ سنگھ بیانتہ سنگھ سکھدیو سنگھ سکھا حرجندر سنگھ جندہ اتے ہون اپنا پروفیسر دبندر پار سنگھ پولر نو ٹورچر کر رہا ہے او دنو فانسی دی سجا دیتی ہوئیا نا کسے بنے گالن بیٹ دیا اے او سما دخال دیا جنہ بندہ سنگھ بہادرتوں بعد دا سما سی پہ جیس کسے نے خالصہ رائی دی مانگ کی تی خالستان دی مانگ کی تی دونا دا آحال ہونا ہون جو نوجوان سردار بلوانت سنگھ راجوانا نے لکیر کھچ دیتیا کوم دے اگے لکیر کھچ دیتیا کسی دی نشان صاحب سارے سنسار دے بچ سکھا نو اپیل کی تیا خالستان دے چندے لہرائے جان تے سیکھ کوم دے جتے دارانو پنجاب گورنمنٹ نو شروعمنی گوردوارا پندر کمیٹی نو ساریاں پندھا جتے بندیا نو بینٹی کی تیا پہ ایس نشانے تے بچنواد ہو وہ جہاں کوم نو نشانہ پورا سپائش کر کے تی کی سانوں مرسی دے اپیل کرنے چاہی دیئے کسی نے مرسی دے اپیل نہیں کیتی بندہ سنگھ بہادر دے موکے بھی جڑے فڑے گئے ایسی کوستوں بعد ایک بی بی لے کے بھی گئی سی فریاد کوئی مرسی دے اپیل سیکھ ہے سرید بچ اوندی نہیں جو دبندر پار سنگھ پو لڑ رہے ہی اپنا کر رہے ہیں وہ مرسی دے اپیل نہیں کر دے کیونکہ تنہ جد جدہ جنہیں نہیں مسیح فیصلہ نہیں کوئی ہوتے جڑے اپیڈنیس ہوئے انہیں دے بچ کوئی اپیڈنیس نہیں ایسے لئے نہ انہیں دے مرسی دے پیلیا نہ سی ہور کوئی کر دیا اکال تاہلے جسے داروں نے حکم کر دتا ہے پہ جنہیں سانوں عجیبی نار رکھنا ہے جنہیں بھی جنہیں دے بچ سنہیں دے جنہیں دیاں فانسیاں ساریاں ماف کیتیاں جان کوستوں بعد انہیں کو گلوات ہو سکتی ہے مجھے یہ ساریاں سے دے رکھنا ہے خالصنا دے نہیں ہور مجھبوت کر رہا سارے اپنے انڈیا ہے کہ خالصنا دے روگ رہا ہے جنہیں سارا چکھانے گے سکھانے جوش ہے سیکھ دور دونے چال کر پاس نے جسر رقم خلا رہا کیا وہ وہیں چلا ہے جس کے علیہ وقتبول ہوں اس سے بہت دور بی سانگتھ اور دور بی گردورا مجرمہ یا نعودے ہوتے ہیں جیتہ دارے ہیں جیتہ دارے کے انتظار ہمارے والے شیخ دارے ہیں اس کا دیکھ کسی کے حال انہوں نے کہا for an uprising like in Libya and Syria and this is a chance given to us by Maharaj and we should take it up to save Bulwan Singh and for his chardikala and for the Sikh state rule of Khalistan ویگر جی کا کھال سا ویگر جی کے پتے تو سی ایدے بارے اپنے بچار تھوڑے دستو بھائی جیڑی اونان اپنی وسیعت کتی ہے پای Bulwan Singh جی نے او دے بارے توانو پتہ یہ بھی اونان کیا بھائی جیڑے میرا سریر سارا او اکال تک دے لائے کہ او دانو جو دیتا جاوے او دیا اپنی اکھا انہوں نے ایک اپنے نیتر ہی دیتی ہے انہیں اسے دوبارے اپنے کوئی بچار دستو واہی گر جی کا کھال سا واہی گر جی کی پتے داس افتار سنگ پردان شنو نے کرنی دا لمبر سر جو کے داس ساریاں ہی سنگتہ انہوں بینتی کردہ ہے کہ سمچیاں جتے بندیاں سمچی سے قوم اکمٹ ہو کے جو بلوان سنگ راجوانے دے کہ اس دے بچ اسی کھڑے ہاں اج جو نا دا پروٹیسٹ کر رہے ہیں سارے انہوں دے بچ حصہ پانا چاہیدہ ہے جو سدھار بلوان سنگ راجوانے نے ایک علاقی سی کے جو میری میں کسے کسی اپیل دلیل نہیں کر سکتا نہ ہی میری کوئی اپیل کرے نہ ہی کوئی اس کام دے بچ حصہ لبے میں اکال تک نوں اپنا سرمت سے ماندہ ہاں جو اکال تک تو فیصلہ ہوئے سکھ سنگتنو بینتی کر دا ہاں کہ بد تو بد اس دا ساہ دتا جاوے جو بھی اکال تک تو سمچیاں جتے بندیاں بلو کوئی پیسلہ کیتا جاندہ ہے سنونہ سارے اندہ ساہ دتا جاوے واہی گر جی کا خالصہ واہی گر جی کی پتے رو پیاری ساس ندیب واہی گر جی کا خالصہ واہی گر جی کی پتے داس مون جی سنگ برسلتوں سرکر نانک پرکاست کی سبا جو آج نال آئے ہیں جو آج جیسی لنڈن وکھے پاہی بلوانسنجی راجوان دے سبندے بہچہ ہی جو خالصہ قومتے کتر ہوئی ہے جو انہوں لو جو سندیش ہے سکھ قوم نو سندیش ہونا نا ہے جو انہوں نے دوش نو بیانسن چیمن سے دوش نو جو سکھ نوجوان نا کاتل سی اتر بے حد سکھ نوجوان نا دے انہوں نے کارپار بربار کر رہا سی اس دوش نو جو انہوں نے سودا لیا ہے وہ بھی انہوں نے کوردہ حکم ہویا ہے انہوں نے حس کے قبول کیتا ہے اتنوں دا کہتے ہیں جو پہلے وری اس نوجوان نے اپنے فانسی ہے جو آپ چمکے لئی ہے سکھ قوم نو سندیش دیتا ہے کالتر صاحب نے اپنا لکھتی رو روپی پیج کے اپنے جو وری سریر دی جمیوری پہلے ایک سکھ نے فانسی ہونا ہوئی ہے تو انہوں نے اپنے اکھان دانے کیتی ہے سریر دے دوش نو بھی گیتی ہے تو میرے انگل تجھے گریب جووی ہے انہوں نے دیتے جان سا سنگ جی آج اس نوجوان دی اب آج نو سانو پشاندی لوڑا ہے کوئی سما آب آج کر دا ہے سانو کٹ ہوں دا ستائی سال ہو گیا چرا سیدے کالوتو بار آج اسی ستائی سال ہو چلے ہیں آج سانو نیسو چرا سیدوں لے کے ہون تک اپنی سیک قوم دی دگیو اپاگنو آب آج ٹھان دیاں سانو ہون سما ہے کنی دی رسی تو یہ جلم سہی جانا ہے ان سما ہے سانو کٹھے ہون دا کہ سنی نشان سنے لے کٹھے ہوئیے جس طرح انہوں نے اپنی بین سنی نے سانو بینٹی دیتی ہے سیک قوم نو خالصہ قوم نو دے اپنے کران دے بار کٹی مارچنو نشان سب چلائے جان اے سو اس دی او اس دی چردی کالا لی ہر سکھ دا فرج بندہ ہے کٹی مارچنو ہر گرو کو آردے وچہ ارداز کتی جاوے جنہیں تو ہی چو پہ سا دے پار جو بھی کار سا دے ہو مونگل منتر انہیں چار دی کالا لی کٹھے ہوئیے ہیں اے سکھ ہون دے نہ تے فرج بندہ ہے سکھ کوم نو میرے لدو اے ہو سندیش ہے سارے جنہیں جتھے پندیاں پندر چا دے سمپردہ ہوئے ہیں اپنے جنہیں بھی ٹکسانہ ہیں سارے ہنو ایک کومی نشان سلے کسی نشان سلے تھلے ہوگے کٹھے ہوئے ہیں سکھ اپنے مات پہ چھڑ گئے سکھ کوم دا پلے دے پارے سوچئے اے ہو دہا سو لوگ بینتی ہے سکھ کوم دا بہت بہت تنواز بیر جی تردہ پائے سندیب سنگھ جی تسیب سو سال تو آگیا جی اس کرتا دو اسی دس ہو بھئی جیڑی ہندوستان گورنمنٹ جیڈی ڈیموکرسی ہے وہ جس کوئی حگی ہے یا جیڑی مرسی دی اپیل دے بارے تسیب اپنے کو بیچار تس نے جاندے ہو جی وار وارے لفظ بڑھتے جا رہے کہ قتل کانڈ قتل کانڈ قتل اس ونددہ ہوندہ جو گناہ گار ہوندہ ہے جو پائے ساب ہونے نے کیتا ہے بیاند سنگھ نو سود کے اکال تکتے جتہ دار نے بھی کہا دیتا ہے کہ اے نے بہت بڑی سیوہ سی بکششی پرابتی سی سنو سبدابلی سنو ٹھیک تنگ نا برتنی پہنی ہے کسی دوش نو سود نا جے ہندو ماتنال ساڑے ویر کہا سکتے ہیں کہ رام چندر نے راوہ نو مار کے سیوہ کیتی ہے تب بیاند سنگھ نو مار کے اسی کو گناہ گار ہوئے اے بھی سیوہ ہے اے بھی بکشش ہے ستارہ سال میرا ویر کٹ چکا ہے جمہور یدی گالتہ تاہاں ہوگی جنو شڑایا جاوے باقی گالتہ ساڑی رہی ہے کہ سنگھ سواہ والنوں پچی طریقوں سے نگر کیدنے جاڑے خال سے ہی سوچتے خال سے ہی سوچ ہے جو بلوان سنگھ راجوانے دی سوچ ہے اس رس مرپت ہو کے اسی اپیل کر دیا کہ سموتھے جتھے بندیاں جتھے تاکہ گروہ نانک نام لے اسے کاپڑے ابن کو ہوندے ہن کہ اسی دستار چنیڑ پٹے پاکے پچی طریقوں ایس آتوار ساڑینا لحصہ دن یوگدان دن جمہور یدی گالتہ تاہاں ہوئے گی جو بلوان سنگھ راجوانے بڑی ہوگا وہ گناہ گار ہے بے کسور ہے اتوٹ کال پرک دی سوچتے رکھنے والا سچا سادہ سکھیا گروہ بکشش کرے سب کو صحیح سلامت ہوئے اسی اے آس رکھتے ہیں کال تک ساڑی جتھے دانوں جو اس آڑی کو اپنی نجی کھان نہیں پائے بلوان سنگھ راجوانے دیکھایا لیا کہ او کہندہ نے میری کوئی پلٹیکل توڑتے نہیں او کہندہ کہ میں سادہ سانتانوں نہیں ملنا چوندہ صرف بجائے بابا بلجی سنگھ دادوال نے اے دا مطلب بلوان سنگھ راجوانے آپ کوئی فرق دیکھیا ہے بھونا وچ تا دادوال وچ ساڑی اے مانگیا کہ کال تک تا جتھے داروی اوہی صحابت صورت ہو کے نشکام سیوادار ہون دے ناتے اوہی اے پشان کرے کہ بابا دادوال دا دوجہ کی فرق ہے پانتھنو سائی سلامت جا گروپ پانتھنو سید دن تاہاں سی کہے سگو گے کہ بلوان سنگھ راجوانے آپ کوئی سوچ بشاک شید ہوں تو بعد اسی قائم رکھی ہے جن جتھے دار آپ اندھی سوچ کرو گا بہت بہت انوازمی جی تک باہیگر جی کا خالصہ باہیگر جی کی پہلے دا میں جی سنبان سنگھ جی ہتوالے دنوں اپڑے میں لو نمسکار کردہ بہت بہت دنوں جن کے اپنے لو شردہ دے پول پیڑ کرانا ہے پہ جو ہے سانو سکھی قومنو اپنا جو سید دے رہے ہیں جو کہ انہیں اپیل نہیں کرائی ہے وہ کہنے میں نے اپیل نہیں چاہی دیتی ہوں کہ اے ساڑے سارے سکھ جنہیں اپیل کب دے رہے ہیں تاہاں کہ گاہنو کوئی بھی جڑا ساڑا سکھ نوزوان جوائی ہے انہوں اے سنگل پہ لے جئے دار دینے جن کے اپیل کرائی ہے پہ میری پیل کرو تاہاں میں نوزوان آبو نہیں انہوں اے سانو بد بخشا ہے تاہاں کہ ایسی جان کے کسی نے پیل نہیں ہے ہی ڈار دینے کیسے کوڑا آئے گے ہسی نہ کسی نے پیل کر دے نہ ہی کر دے ہسی جو تیرے جورنے راز لائنا پڑا ہنڈی جنہ چکر ہسی سارے کچھے ہوگے ایک چندے ہوگے جاتے سانو کوش نہیں ملڈا بے پاک کی جنہ بھی ہے گا ہمارے ساری سکھ جانتے ہیں جنہ بھی انڈیا میں چلی آئے انڈیا میں جنہ بھی ہے گا سارے پنجاو میں ایسے نیہ دیں گا اتھے بھی ساری سنگ جدیے کٹھے ہوٹے ایک موٹھ ہوکے پنجاو دے کھال ستان لے آپ نے نائے کٹھے ہوڑ ایک چندے ہوڑے تاکہ جنہ بھی باکی بادل سے کارے جنہ بڑھلے جب ایک کوش نہیں کارتی ایک ساڑہ شکھیرا پھٹا بڑایا ایک جان کے ساتھ جو بیری بوچھتے ہوڑے بہر رہا ہے بہر رہا ہے بہر رہی کا اچھال تھا بہر رہی کی بھگی تے میں آسل جائے ہیں کہ اپنے لوگ ستا راجو بانا صاحب دی مہان قربانی نوہ اپنی مدلہ کی ہنجی ہنجی سر چکار باتے آیا تے انہ نے ساڑھی کومدہ سر فکھر نال اچھا کر دیتا ہے تے سن انیس سو چڑھ سیدھو لے کے ہن تک جو ساڑی نال تکیہ ہندے آئے نے انہوں نے خلاف جو انہوں نے آواز بلند کیتی ہے ساڑی انہوں نے لکھا لکھا نمزکار نے میں بندہ جڑا کلی خالستان دے میں ہمیشہ گیسٹ ہوندہ سی لیکن آج میں خالستان دے چڑھ سو چکے ہیں کیوں کسی جان نہیں ہے کہ اگر جڑے کی چراسی دے جنہوں نے دنگے میں شامل سن انہوں نے منیسٹر بنایا گیا ہے دلی بھی پورے ملک بھی دنہ دن پھر دنے کوئی انہوں نے خلاف ایکشن نہیں لیندہ لیکن جڑے بہادر سور میں سے جنہوں نے دے دے اجادی دکھاتا اپنی قوم دے بنگا سویمان دکھاتا قربانیاں کی دیا بہت بہت منابیر جی بہت منابیر جی کی فتح دو چار گلہ کہنی ہے انہیں تکر جیرے ماناج نے دے حکم دے نال ایک چیز ہو رہی ہے جیرے فانسی دے چکر چڑھ رہے ہیں فانسی دے چکر چڑھ دے ماناج نے حکم دے نالی ہو رہے ہیں سو ماناج نے اپنے آپ یہ اقران لگے ہیں فانسی دے جگہ جگہ تجید نال ساری شنگت قوم جاگے جاکن دے نالی ہوتاں ہونگے پتہ لگے گا پر کی ہو رہے ہیں کی بادر سنگ کارے ہیں جو اپنی قرسی جو ہمار کے باہر بیٹھے ہیں پانچ سال پھارکے بیٹھے اپنے قرسی نوں کیونکہ وہ دیواری ہونی ہے جرور اپنے پانچ سواسے کچھ نہ کچھ کس نے کنے کنے کی بھی کیتا ہے اپنے دیلہ صداکتی ہے پر اوہ کسے اپنے دیس سواسی کیتا ہے پانچ سواس کیتا ہے بھائی گر جی کا خالصہ بھائی گر جی کی فتی بھائی گر جی کا خالصہ بھائی فتی پہلا ہمیں سکچانہ دا تنوا دیں ہیں کہ تسی جو اے ریکارڈر پروگرام لوکان دے بیچ پیج رہے ہو دوسرا جیڑا آجے تک بھی اسی لوکان دے بیچ پیش نہیں کر سکیں کہ ہندوستان دی جمہوریت ہندوستان ڈیموکراتک ملک دے بیچ جیڑا کے قنون دے تیتی ستارہ سال جیڑا بندہ جیل چلی ہے وہ دو لائف سنٹینس ہاں لڑی کٹ چکا دو لائف سنٹینس جیڑا کٹ چکا انہوں فانسی سے جا کے اس طرح ہو سکتے یہ جو کیتا گیا ہے جو میں دے پیچھے سوچ دیکھ دیں یہ سینٹر گورنمنٹ دی بڑی سوچی سمجھی سوچ ہے کہ پنجاب نو کتا انسٹیبلائز کرنا ہے کیونکہ ایک پاس سے انہ نے دیکھیا کہ یہ مڑکے پنجاب دے بچ گورنمنٹ جیڑی آگئی ہے انسٹیبلائز کے اس طرح کیتا جا سکتے ہیں اس سے دینی اعلان کر رہے ہیں آفٹر دا الیکشن ریزارٹ نکل تو بعد اعلان کرتے ہیں کئی اعلان نہیں ہوئے ہیں جو آجدہ کٹ تھے یا اپنا بلونسنگ راہ جو ہے انہوں نے اپنے سریر دان کرتا ہے یا انہوں نے جیڑی لکھے تھے او دے بارے کسی اپنے کوئی انہوں نے لکھ سے بڑی کلیر کٹ ہے انہوں نے ایک کیا ہے کہ سنٹ جرنیل سنگھ دی جیڑی سوچ ہے جو سنٹ جرنیل سنگھ جی نے علان نامہ قوم نو دیتا ہے میرا یہ ہے کہ قوم دے تشہید ہوئی جانے نے انہوں نے تو بعد ہے کہ قوم نے کی سنٹ جرنیل سنگھ دی چہیدی تو بعد چوبیس سال لوگ کیے کہے گئے کہ سنٹ جرنیل سنگھ جی باپس آن گے جیڑی کہ گلت گلت سی جادہوں کے قوم نو ایک بڑی صیح دے ملگی سی سن سنگھ دی چیدی تو بعد قوم نے کتر ٹوناسی قوم نے اپنا کوئی نہ کوئی گول اچیب کرنا سی آج ہی ہوا میں کہہ رہے ہیں قوم نو کہ جڑا بلوان سنگھ دی چیدی تو بعد انہاں نے شید ہو جانے جو میں نو لگ جائے کیونکہ انہاں نے اپیل جاں انہاں دی بسیعت ناما کلیر کٹ کہہ رہے ہیں prophecyہ ق顯 رہے ہیں کہ میری چھید دی جڑی ہے میں چھید ہونے پر میں ہس کے چھید ہونے پر قوم نو انہیں ایک سید دیتی ہے کہ توسری ہوتو بعد سکھ قوم دا آزاد ہستی جڑی ہے انہوں برقرار کرنے وہ چھید سکھ قوم دی شید ہستی جڑی برقرار ہستی جڑی آزاد ہستی اوہ دلی سانو باج سوچن دی لوڑے اور لڑائی لڑن دی لوڑے سا بائی گر جی کی فتح پیاری ساس انگر جی بہنتی کی پی جاندی ہے کہ آج جاپاں بلوانچ سنگ راجوانا لئیے تھے اکتر ہوئے ہاں سارے آنے اوہ دی رہائی رہائی واسطے ارداز کرنی ہے اوہ دی چار دی کلال لئی اوہ دی سارے آنے ارداز کرنی ہے ساڑے پینڈ دا باسی آہ ہو ساڑے میرے ہاں سبینڈ دا سیکنڈ کاجن ہے اوہ ہو تے اسی بہت اوہ دے لئی جانی ساڑے دلوں اسی ارداز کر دیا تھوڑوں بھی بینتی کر دیا کہ سارے دلوں ارداز کرو آپا نارے ہوتا اوہ دی رہائی واسطے باہی گروہ پرماتما کے ارداز کریے نارے اوہ دے پروار دی جنی بھی ہو سکے ہیلپ کریے اوہ دی پینڈنے اوہ دے پرانے پتی جنے اپنا سارا کاروار اوہ دے تے لا دیتا کسے بھی جتھے بندگاں نے اوہ دی ہیلپ نہیں کیتی ہونہ آپا ساری سار سنگت نے سیکھ کوم دی بہت شرم نائکا ہے جی اپنا آج جو دی کوئی ہیلپ نہیں کر سکے تسی پینڈ ہوندے ناتے تسی اپنو آپنو میں پر جائی میں اینا اسی اینا پراؤڈ فیل کر دیا کہ آج جو نا نے ساڑے پینڈ دا نا ساری دنیا دے وچے روشن کرتا اسی اینا سانو مانا ہوتے تے اسی اے ہوئی ارداز کر دیا کہ پرماتما صدا انو چاڑ دی کالاچ رکھے تے ہو دے پروار نو صدا ہمیشہ ایسے ترہ سارے ساڑے بچے بھی گاہاں انہوں دے پائے پورنے آتے چلن جی میں او آج داس میں پادشاہ دے پائے پورنے آتے سانت باب بس جرنیر سنگھ پینڈ رہاڑے ہیں دے پائے پورنے آتے ہو چال رہے اسی ارداز کر دیا کہ گاہاں ساڑے بچے بھی او سے ترہ سیکھ کوم دا نا اچھا کار وائی گر جی کا خال سا وائی گر جی کی خانے وائی گر جی کا خال سا وائی گر جی کی مینہ مونسنگوان کوئا میں ڈر بھی تو آیا کی تو آڑے بچارنے جگہے میرے بچار صرف بڑے شوٹ جہے ہیں کہ ایک سکھ پاندہ مہان سورما جودہ جیدے لئے اسی سنوٹ کر دے ہیں اور جیدے انہوں دے بچار ہن وہ میرا خیالہ کیا ہے سارے نوڑے سر مور ہن اور اس میرا خیالہ کی ایسے سیچویشن جیدی ہے کہ بڑی کمپلیکیٹڈ ہے کہ جے آپاں سکھ پاندھ ایک نہ ہویا کہ ایک تا نا سڑے بچ ہوئی تا ہو سادہ کہ جیدی چیز جیدی پرابت کانے چاہنے ہون نا پرابت ہو سکے لیکن نا نرم ہے یہ بھی کہنا کہ سینٹر گورنمنٹ اور پنجاب گورنمنٹوں کے یہ سائم جیدہ یہ سنوٹ بچاندہ ہے یہ سوچندہ ہے سمجندہ ہے کہ اگاں ایسی یہ دبارے کی کرنا ہے کیونکہ یہ بہت ایک ٹرننگ پوائنٹ سکھ ہیسٹی بھی چھو سکتا ہے اس لئے میرا بچاندہ میں ایک باری فیر گروان سنگھ راجوانی انو اپنا سلوٹ کر دا ہوئے فتح بلانا ہاں وہ ہے گر جی کا کھالسہ وہ ہے گر جی کی فتح اسی وہ سننا ہی کرنا چانے ہیں کہ ایک راجوانی انو فانسی لاؤں گے آہ یارہ راجوانے دیکھ لاؤ وہ ہے گر جی کا کھالسہ وہ ہے گر جی کی فتح وہ ہے گر جی کا کھالسہ وہ ہے گر جی کی فتح میں جنرل سنگھ ساو تھال میں بینٹی کر دا سارے پین پر آوانو اپنا گرو گبین سنگھ نے سنگھ بنائے سی اپنا پڑنیاں ساریاں پارٹیاں جتے بنیاں شاڑکے ایک پانت ستھلے کھڑے ہوئے اپنا لوکان دے چھ نیان ستھلے چھ لڑانیاں کیتیاں پرانے سنگھا نے بادریان لینجاں انہوں نے ناوچھا کیتا جب آپ دے چندر ستھلے رہ کے لڑیے گر جی کا پندرہ پندرہ بنائے ہو دی تھا ایک بنائے تار مسالہ بنائے ہو بچیاں نو پڑھا ہو ٹیچر رکھو ودیا ودیا ٹیچر ہونا گر جی کا سارے باندھ کر کے ایک گر جی کا پڑنیا جاوے ہر ایک شہر دے بیچ ودیا تو ودیا ٹیچر رکھ کے ہنو مان نے رام چندر نے سیدھا لہی لڑائی کیتی وہ دے رامانڈو ماریا تے وہ دے مندر بنائے گئے تے آج جیسے بھی سکھانے پہلا تو ہندوستان دی راکھی کیتی تا سکھانے کیتی ہندو تارمراہ دے بیچ کدھے راج نہیں کیتا تیرہ ساو سال گلامی کیتی آج جبھی منمون سنگھ بیٹھا جدو چراسی دے اٹیک ہویا گینی جیل سنگھ بھوٹا سنگھ ہومنیسٹر سی وہ دوں تو اسی بیندے آ رہے ہیں گوڑا رہے نے بیچ سکھان دی شیدی پو لی جا رہی ہے گوڑا رہے نے بیچ کوئی نانی لیا جا رہا ہسی کنے گوڑا رہے کٹا آ کے تارمزاڑا بن جا جا بھائی کرو جی کا کھال سا بھائی کرو جی کا کھال سا بھائی کرو جی کی پتے لیسٹر تو وہ پر انکار جی ہندو پر انکار جی سوالہ میں پایدہ تاؤں سوالہ میں پیدا کرو سوالہ میں ہوڑا دنیا دنیا بھوٹا بھوٹا کٹھ ھونڈا ہ ہے آپ کے ہومنے مقصد کی آپ کےچères سوالہ میں مقصد légفر سوالہ میں لیا جی کی پتے پسیتے سارے کٹھے ہوایں ہے پائی بلوند سنگھ جی راجوانا دی رہائی واسطے تے انہا دی چڑھ دی کلا واسطے اتھے سارا لندن تو سمیدک تو برمینگدم تو ساریاں سنگتا کٹھیاں ہوئی ہیں انہا دی رہائی واسطے بس انہا دی چڑھ دی کلا واسطے اسی ارداس کر دے ہاں تے اگے تو ارداس کر دے ہاں کہ سنگھان وہ اددہ دی شکتی مل دی رو ہے باہی گو جی کا خالصہ باہی گو جی کے پر باہی خالصہ بیر جی بلوندر سنگھ بلوندر سنگھ بلوندر سنگھ بلوندر سنگھ بلوندر سنگھ راجوانا دی فاسی ہندر سا نورمن لاری ہے سکھانو ایک دا دی جڑیاں پیلانگ کرتے ہیں کالتاہ تو جاگے پانج پیارے انہوں حکم کرنا یہ بہت گلت کر رہا ہے او دی اچھایا او شیدی دینی کیوند آیا کسی نو کوئی حق نہیں بھی ہو دے بچہ دخلندہ جی کرے ہاں او دے لی چاڑ دی کالا لائی اور جو کسی تھی کار ساگ دیں بات تو بات کرنا چاہی دے جدا پٹریشٹ کر دیں اور جو کم کار ہو دے لی جو بھی کار ساگ دیں جو جدان دا بھی تھی کار ساگ دیں وہ کارنے چاہی دے انہوں جو دی اچھا ہے انسار کہ انہوں پریس نہیں کرنا چاہی دے بھی میں جاہوں نے بیر جی تسیہ نہیں سمجھ دی بجلے اے ہو جا مہان ایک جرنیل ہے وہ جندہ رہو گے تو قوم بہت ہی سیہ دے سکو گا گال سنو تسیہیں اپیل کر آکے انہوں بھی چالوں گے دل جی آپ پولر نو تو ہی کی کار لیا جے اپیل او نو اپنے تارمتو تھڑکا کے تھوڑے کو کی گرانٹی ہے کہ وہ باج رہو گا جے دس ہو جے گرانٹی دے ہو جاہتا پھے او نو تھڑکونا تھوڑا بے لکل گلت ہے وہ سنگھ نے اپنا بچن بادیا ستارہ سال تو شیدی دینڈے لے تیار ہے جہدو انہوں بیانتے نو گڑی جاڑا ہے جو انہوں دسیاں نہیں بیانتا بے گروہ دی برابر دا تولنا کانلا پہ دا او سوڑے انہوں نے مانا بنالیا بے انہوں نے دو سوڑنا پہنایا کیونکہ انہوں وہ دے چیٹڑے جڑے ہی توسی سمجھے بھی انہوں نے مرجی دے مطابق سانوں کوجنی کرنا چاہی دا کوجنی کوجنی کرو آج اپا ٹیسٹ کر دے ہیں ساری دنیا دے انڈیا دی نیتی دوں شو کرو کی بے ساڑی نا گلت ہو رہے ہیں گلت فانسیاں دے رہے ہیں ہندو انہوں کیسے نو فانسی نہیں ہوئی کنے انہوں نے مارے شوری لانو انہوں بری کانو فیر دے ہیں او دے بارے کرو انہوں کیوں پانج بے کالتا ہے جیسے دارنو جاگے بادلوں حکم کرے انہوں نے حکم سناوے جاگے بادلوں بے یہ تم ہی کی گلت کر رہے ہیں تم سویت زین نہیں لیا تم آکی تا پانج بے رہے جاگے انہوں کیوں پانج بے تم آبے تم اپنی چیز دی اپیل کر رہے ہیں گورنمنٹ دے انہوں گوڑے نہیں ٹکن لے مجبور نہیں کانا جائی دا وہ سنگ چار دی کالا جا میں دا خیال ہے وہ بے لکلو کوئی انہوں نے پریس نہیں کرو گا کام کار کان لے کیونکہ چڑھو ہونے ہی تے پر ٹیسٹ کار رہے ہیں ساری دنیا تے پر ٹیسٹ ہو دے لے ہو رہے ہیں جو کہیں دا سارے ساری مومنٹ بناؤ او سنگ دی شید خالستان نو بہت منجر نو لگے لیا ہوگی یہ جدوں خون ڈال دایا وہ سمیلے منجرہ لگے ہوں دی گیا تو ہی کوئی نہ کوئی قوم دے بچ وہ دی شیدی رانگ لے آوگی توانو پتہ لگویا تو انسی یو دی شیدی خراب نہ کرو بہت 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 سچجے بچانے آبی بھی خان ساری پتہ وہ پچھے نرندہ جید وہ خان سار پتہ جے آج جیڑا آسی سارا اکٹھ پانسدہ ہویا ہے تھے بلوانسک راجو ہونے دی جیڑی پاسی دے رگارڈنگ اسی اونا دے بارے تسی کی اپنے بچار دینا چاہلی ہو کہ سانو پانسنور کی کی کرنا چاہی گا ساو تو پہلا راجو ہونے دے جیڑی انہیں نے گال لکے آپ اس گالتے کھڑیے پہ آپ کٹھے ہو کے پانسدی واج خالستان لے واج اچھی کریے تے باقی جیڑے بار لے دیشن میں چھے بیٹھے ہیں بکھرے بکھرے جیڑی ہیں گورنمنٹا ہے گیا ہونا تو آپ پریچر پائیے اسی کلے انڈیا بچ نہیں ہندوستان چاہی چاہیے چاہیے جیڑی فانسدی سجا یہ بند ہونی چاہیے دی ہے ایک ہی میں صدی چال دی یہ بہت گہر منوکی کام ہے پائی راجو ہونے نے جو کیتا سی اپنے ٹیم بلکہ انہیں نے صحیح کیتا سی ساری قوم انہیں دے نارے ہر بلے اسی چونے ہیں کہ ہر نوجوان انہیں دے دس سے رات چلے آتے اسی بھیجی کی کارن ہے کہ سنتالی تو باد لالو یا چوراسی تو باد لالو کی سکھاں واسطی فانسی کیوں ہیں باقی دیاں واسطی کیوں نہیں کیونکہ ہندوستان دی سرکار صدای سکھا نو اپنے بیری سان دیا او سانو اکنومیکلی طور تے سماج کے طور تے پریٹیکلی طور تے ہارو لے دابے تھا لے تے گلام راکھے رکھنا چون دیا تے بکھرے بکھرے ٹائم دے نار پامے ہو پانی دا مسئلہ ہوئے بولی دا مسئلہ ہوئے جہاں انہیں سو چراسی تو با جننے بھی ہوئے ہیں ساریاں گلان بہت آج جہاں ہم سارے دے کٹھے ہوئے ہیں سارے نے پتا ہے کہ ہندوستان گورنمنٹ نے اکتی طریق دیفاسی نیت کر دیتی ہوگیا کہ یہ اونا دیا ڈیمکرسی ہے گیا ہندوستان نہیں بیلکال ڈیمکرسی ہے نہیں گی موسیقا 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 اپنی جو کے وچار دے سکتا ہے پانتھ دا مطلب جانے کے سارے ساریاں پارٹیاں نو پورا او تھے انویٹیشن دیتا گیا تے ہی طریق نو کالتختے کٹھے ہو وہ تے پھر پچی طریق نو جڑی کے فائنل میٹے پنجان جتھے دراندی ہوئے گی اے جانے کے لئے فائنل نہیں ایسا نو پتہ لگیا سکھ چینل دے رپورٹر دے تھرو دو جا جڑا کے کالتختے جتھے دا ستھکار جو گیانی گربچن سنگ جی نے انہوں نے اے بھی سکھ پانتھ نو بینٹی کٹی ہے تے جا سندیش دیتا ہے کہ جتھے جتھے سارے گردواریان دے بیچ تے ہی طریق خانڈ پار ساب رکھیا جاوے تے پچی طریق انہوں نے در سویرے خانڈ پار دا پوک پایا جاوے تے جو کہ پچی طریق نو جو پنجان سنگا دی جو میٹنگ ہوئے گی پھر اس تا فائنل جڑا فائنسلا لے آ جائے گا داس ساری سنگت نو بینٹی کٹی جا دیا کہ پنجاب نے جو بہت سنتاپ ہنڈایا پچھے دسان سالوں سے کوئی اے ہو جی گال جا حرکت نہ کٹی جاوے کہ جیدے ویچ اپنا ہی نقصان ہونا ہے پنجاب دا تے سو تے ہی طریق پہلا تے داس بینٹی کرے گا کہ سارے جو فیصلہ آج جہونے جلدی ایسی دیاں گے جو سارے نو ریپورٹ پتا لگے گی موس پوربوڑی تے ہی طریق پنس کرہ گے اوہ تے کار تک تے اس طرح پچی طریقے کار تخت تے پنجر کار تخت تن جتے دار اوہ فیصلہ کرنے کی جئے بہت بہت سنوات بائی صاحب جی بائی خالصہ بائی خالصہ بائی جی کتھو ہے تو نا دوسر اپنا آسی جی آئے راوچسٹر کینٹ دوں ہاں جی کسی اپنے بچار کسی دینا چاہدی ہو تکہ ہو رہا ہے ہاں جی تکہ بہت بس کچھے ہونا چاہتا جی سی قوم نے کیونکہ تکا تھوڑا نہیں یہ ہونتا ایک دم حد ہو چکییا ہے جی کیونکہ یہ سارے انہوں نے اپنے سانتہ دے سامنے سارے سارتے گالے ہیں کہ ساڈیلی جیڈا قنون ایک قسم دا بکھرائی ہو گیا تے ان پھر بہت زیادہ ہو رہی ہے کیونکہ آپ جیس جاندے جنہیں داس خود ایٹی پور دے دنگیاں چاہوں جو قدر عام ہویا اسے بلے داس بیہار دے بچ تانباد دیشٹک اوٹے سی وہ ہرے جڑے کاتلوں اس سامنے دے آنہوں نے کوش نہیں ہویا جنہیں نے ایڈا نقصان کی تا پھر دلی چجڑا ہویا تو ہی دیکھ رہے ہیں جگدیش ٹائٹلر جتنے ہور بندے ہیں تے کسے نے بھی کوش نہیں ہویا تے سکھا لہی ایک بہت مند پا گیگا لیا تے ہونسانوں سارے آنہوں نے ہی بینٹی ہی ہاتھ جوڑ کے کر دے ہیں سمجھ آگتنوں کہ ہونسان ہی سارے کٹھے ہونا چاہی دے اے دا بات تو بات جو مردی ہو جائے برود ساکت کرنا چاہی دے تے دو پر اور کوئی گال نہیں ہے بہت بہت منہ آگا بہت منہ آگا آج جوڑا آسی بچار کرنا ہے کٹھے ہوئے ہیں سانکی پلی لین چاہی دے آج آنہوں نے آنہوں نے سکھنا چاہی دے میرے خیال نہ جڑی انڈین کانسولٹ آگیا ہے انہوں نے سکھلانا چاہتا ہے کہ سکھے تھے آس آگا نا یہ تو باقب نہیں ہے گے اسی ناک سے چین نو پول دے ہیں گے تنائی اسی جڑے ساڑے اراد دے ہوندے اسی ہونا تو پچھے ہار دے ہیں سو جنہمار جی کوئی ظلم کر لے تو یہ میرے کہنا سب تو بڑا سبک سارے آدے باستے آگا پانتری جڑی ایک تا اپنے پچھے آپ دیکھ رہے ہیں تے پرمانتما کرے کہ اسی طرح پانت کٹھائی روے میرے جی کی کارنے جڑے جڑے سکھا دنال ایسنا تکے ہوندے نے جی دو رجیب گاندی دے کاتل نے جڑے کے پرائیم میریسٹر سی جنہوں مارتا گیا سی وہ انہوں نے کوئی فاسی نہیں ہوئی آج ایک نوجوان جڑے ویرے انہیں اپنے پنجاب دے تو اٹھ کے پنجابیانوں ایک ترہ اپنا دس سناس دے اسانہ تکہ ہو رہے ہیں تکہ نہیں ہوندے نا انہوں نے فاسی کیوں ہو رہی ہے پی جی دیکھو پرکی ہے دو دو نیتی ہے یہ نا ڈپلیسٹس ہے گا کہ ایک قنون سکھا مستی ہے تے باقی قنون باقی انڈیا باستے تے اے جڑی آج دیکھ آنی ہے کہ بڑی پرانی اسی طرح چلی آ رہی ہے تے پا اے دی جڑی قیمت ہے کہ کدے نہ کدے انہوں نے ادا کرنی پہنی ہے یہ دہ مطلب ہے بھی جڑی انڈیا گورنمنٹ ہے اس کو کوئی ڈیموکریسی نہیں ہے گی یہ سیرے مناؤٹی نمارنم آستے ہی لاؤ بنہ ہوندی ہے تے کھو انہوں نے جڑی اصلی جڑے قنون ہے گیا سارے انڈیا ایک ہو جائے گا پر جڑی قنون دی اپلیکیشن آنا او دے ویچھے جانے کے دو پکھ ہو جانے گا سو اصلی قنون نہیں مارے گا ماری گالے گی کہ جڑے بندیوں قنون نو امپلیمنٹ کر دے گا او کی کر دے گا او دے اچھے وقت باقی کر جانے گا پر ایک ملک دے وچھے دو قنون تے پاسے بننی ہوں گا نے نے قنون نہیں کوئی ہے جڑے قنون امپلیمنٹ کر دے گا جڑے جج ہے گیا یا جیوری سا گیا جڑے فینس لے دن دے گا اوہو کر جاندے اس کے اس کام دے بیچھو ساکتا کیونہارے پچھے پلیٹکا پریشور سی ہون بہت بہت اناد بھائی خالصہ بھائی فتے بھائی خالصہ بھائی خالصہ بھائی جی سبتہ پرلہ دا میں آج دے سارے اکٹھ دے پروگرام دے جنہیں نے ارگنائز کیتے ہیں انہوں نے بتائی دینا کہ بہت شاندار کٹ ہویا ہے جس ایشو تے کٹ ہویا ہے اوہ ہے بلوان سنگھ راجوانہ دی فاسی دی موت جو کے ساڑے سکھ کامنا بہت تکہ ہو رہے ہیں جو کچھ بھی ایک فیصلہ سرکار کرے گی ادھے دے ساڑا پریشر دوا ایسے طرح بھدہ رہو گا جیڑا مین ایشو ایس ویلی ہے کہ قوم بھی شک تکڑی کرنا چاہے پر ایس تو بعد سانو ایس بچے دے پروار دی لک آفٹر کرنی چاہی دیا ہے اور شہیدہ دے پروارانو جنہ نو کے انیس سو چراسی تو مطلب درکاریا گیا ہے یا انہ دی لک آفٹر نہیں کری گئی انہ لئے سرکار دے دواب آنا چاہی دیا کہ وہ ریہبلیٹیشن دا کام سانو ایس تے امرجنسی دے کرنا چاہی دیا جیڑی پٹیشن آسی کر آ رہے ہیں ایسی پٹیشن کران دا کارن ساڑے کہ یہ ہونی چاہی دی ہے پٹیشن اور کھا دے آسے سکر آ رہے ہیں پٹیشن ضرور ہونی چاہی دیا پٹیشن تو بنا تا کوئی بھی پیپر وارک تو بنا سرکار دے کارنے نہیں کھل دے آگے انہوں نے پٹیشن ہی داس دیا ہے کہ ہاں لوگ ایس ایشو تے کنے کا کھٹھے نے ایک بہت ایمپورٹنٹ ایشو ہے جیڑی پٹیشن ضرور ہونی چاہی دیا اور ساڑا دواب آ دیا رہنا چاہی دیا جیڑی پٹیشن ہے اسی کار دواسے کار رہے ہیں جی مرسی آستے کہ یا انہوں نے جیڑا لاؤ فارڈر ہونا تھا انہوں نے کنڈیم کرنا آستے دیکھو دونے انگلہ نے ساڑے نال تکہ ہو رہے ہیں انیس سو اچراسی تو بعد جیڑے مرڈرر ساڑے رائٹ سکھا دے ہوئے نے انہوں نے جیڑے قاتل نے ابار پھر دے نے انہوں نے بکھرا کنونا ساڑے لی بکھرا کنونا ایس کر کے ایس ایس انہوں کنڈیم کر دیا کہ جو یہ فیصلہ کیتا گیا ہے ایک سیلف ایویڈنس تے یا سیلف سٹیٹمنٹ تے کیتا گیا ایدھے بچے دے خلاف کوئی بھی ایویڈنس نہیں ہے کوٹ چاہ ایس انہوں بھی کنڈیم کر دیا تو پیٹیشن ہی مرسی لی کر دیا کہ انہوں کنورٹ کر کے اس بچے دے جان بچ کی جاوے اس انہوں نے عمر قید کر کے انہوں نے فری قیتا گیا ہے بلکل بلکل ٹھیک ہے کیونکہ جڑا ساڑا پہلا پولر صاحب ہے انہوں نے وہاں سے پیٹیشن پائے سی انہوں نے آجتے تک کہ انہوں نے رہائی کیتا ہے کہ نہیں انہوں نے کچھ کیتا گیا ہے مرسی دے پیٹیشن پاندے نال آپ منے کر دے نہیں کہ انہوں نے خلاف جاتے مرسی دے پیٹیشن کر دے دیکھو انہوں نے کم کیتا ہے انہوں نے مرجی ہے پر جیدو انہوں نے قوم لیک کم کیتا ہے قوم دا فرج بن دا ہے کہ انہوں نے حق لی اسی سٹینڈ لگیے اور انہوں نے مرسی دے پیٹیشن سانو کرنی چاہیدی ہے سانو کھڑنا چاہید ہے اچھ گلتا ہے بہت بہت نونا جنگی سے ہے شہر گر بھائی ایر جی کا خاصہ بھائی ایر جی کی فتح ہرمیندہ سنگھ کتو آئے ہو کھو انٹری کہ تسی کی یہ تھے کرنا آئے ہو یہ تھے جو کہ پائی بلوان سنگھ جی رجوانہ جنا نو فانسی سے چڑھا گیا ہے کہ بہت بوری گال ہے سکھیتے آسے بیچ جو کہ پارت سرکار سکھا نو ختم کرنا چاندی ہے بہت ہی کوئی چنگی گال نہیں ہے کر کے تسی بھی دیکھو جو اندراغندی میں لے جو کچھ بھی ہویا وہ چنگا نہیں ہے جو دو مہاتمہ گنڈی رجیب گنڈی انہوں نے بھی اسسینایٹ کیتا گیا سی تے والکل کوئی نہیں کچھ کیا سرہ کچھ چپ چاہاں سی جو دو اندراغندی جو کچھ بھی ہویا انہوں نے بھی اسسینایٹ کیتا گیا سی پر کنے سکھانوں ماریا گیا یہ ریسیزم ہی جی میں میں سمجھ دا یہ ریسیزم ہے تے جے ہور کچھ نہیں ہو سکتا پھر کی ہی ہو سکتا ہے کر کے جڑی پارت سرکار سارے جدہ مسلمان آلہی تھے ہندو آلہی سپریٹ لوہ ہوتے انڈیا بیچے پر سکھا دے لہی سر سیم ہی لوہ جدہ بھی آوی کرونا ہوئے صرف ہندو آلہی دے لوہ بہت بہت نوہب ہے وائیگو جی کا خالصہ وائیگو جی کی خالصہ وائیگو جی کی فتے جو ہو رہا ہے وہ غالت ہو رہا ہے پائی بلوان سنگھ لفانسی نہیں لگنی چاہے دی تے انہوں نے رہا کرنا چاہی دے وائیگو جی کی خالصہ جان لو پہ کش کی تیاں ہونا ایدہ گلہ نال نی ہونا پائی کیونکہ جے کش کروں گے اس لئے کش اپنا اپنے کرو جو بھی کر سکتے جو بھی کر سکتے بچیں انہوں تیار کر سکتے وہ کرو جے کسے بجورگ دے بچ فرشتیں وہ اپنی فرشت بڑھتے سوے اس کر کے سارا کش کی تیاں ہونا ایدہ گلہ نا باست 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 میرے نیگا هرینڈ سنگھ جی وحیر جی اکھال سا وحیر جی کی فتح سوت ہو تو میں دے ہی کہنا چاہاں گا کی جے سکھ کوش اے ہو جا کردہ جے دا کوئی جنہی کی دوشی نوں اے ہو جا بندے نوں ختم کر کے تے جے ہو جا کساب ورگے بندے آگے انڈیا دے وے چاہا کے نہاکے بندے آنوں گولیاں مار کے انہیں وہاں فائرنگ کر کے مار دیا اوہو جے بندے نوں اپنا کرے بٹھا کے اوہ دی جنہی کی سیوہ کر کے اپنے کولو خرچہ کر کے اوہ دلی سارا کش کر رہے ہیں تے جیڑے بندے نے ساڑے پرہانے اے ہو جنہی کام کیتا جیڑے دوشی نوں ختم کر کے لیکن انہوں اپنا کیس ونی فائٹ کیتا انہوں فانسی دی سجاکاتے واسطے جی انہیں اپنا کیس ہی نہیں فائٹ کیتا انہوں امر کہا ہے جہاں کوئی اے ہو جی سجا جیڑی انہیں کورنٹی پوک دے چکا انہوں فانسی دی سجاکاتے واسطے میں نے یہی کہنا چاہاں کہ انڈیا گورنمنٹ جو بھی کر رہی ہے بہت گلت گھر گئی وائیگر جی کا خالصہ وائیگر جی کی فتح وہ جیڑی انہوں نے وسید کیتیا جی وہ ایک شیر دی لیدہ انہوں نے ثبوت دیتا بڑیاں پہ ڈم بکریاں توریاں پھر دیا ہی تھے جیڑے کے جنہ دا کے جیڑے کے اندرو کرو جاگے کرومی کا ایوری نہیں نکل دے وہ شیر نے جیل دے ویچ جیڑا وہ وسید کیتیا کہ میں آنگ جیڑیاں وہ شیری اکالت تک سب نو سمرکت کیتیاں تے جیڑی اکھاں وہاں پائی جو ساڑے دربار ساڑا گرن تھیا گینی جییاں وہ انہوں نے دیتیاں تے اے بہت ایک بڑی اے ہر ایک انسان ایک آمنی کر سکتا ایک بہت بڑی مثال ہے اور میں اے کہنا کہ اے ہو جا جیڑا کوئی سورمہ پیدا ہندہ وا اے روج روج اے دا دے بندے پیدا نہیں ہندے اور ساڑا ساری سیخ قوم دا فرج بندہ کہ ایسی اے جو جو اے چل رہی ہے ان فانسی دین دی اے جو لے رہا اے ہندوستان دی گورنمنٹ کیا جاوے کہ ساڑے جیڑے سورمہ نے تو ہی فانسیاں دے چاڑ دے جے اے بند کیتا جاوے اے چنگے کامنی کی مرشی واسطے سانو اپیل کرنی چاہی دی ہے میں کہنا جی کہ اے سورمہ نے کیا کہ میرے واسطے کوئی اپیل کوئی دلیل نہیں چاہی دی میں اے دنہا بے کو سہمتے ہیں جے جے آپاں انہوں نے یہ سمجھا گیا کہ سانو اے اے مرشیدی پیل کر بھی دیا اے پھر بھی معاف نہیں ہونی کیونکہ جیڑیاں گورنمنٹ آئے اپنی سوچ بنا کے بیٹھیاں دیاں اس کر کے انہوں بھی پتا ہوا کہ میرے انساب نہیں ہونا اسے کر کے انہوں نے پہلے تو اٹھا رہا سی کہ نا میں اپیل کرنی ہاں تے نا میں میں کہتا کہ گوڈے ٹیکنے ہاں تو اڈے خیال بہت ہی بدی ہے ہاں کیونکہ جنہاں پاہی دوندر سنگھ اپنا پلر ہونہ نو اسی یہ کر کے ویک ہی بیٹھے آئیتا کہ انہوں نے کوئی اونا دی داد پریاد نہیں ہو رہی اسی اے دنال بیشنہ کرتا وہ ساتھ دا بھی اونا لے بکھے دے بیچے انہوں نے بھی یہ حال ہو سکتا ویکھو جی گالے آ کہ آپ سارا سکھا نو گروہ نال جوڑنا چاہی دا بانی نال جوڑنا چاہی دا امرت شکڑنا چاہی دا کیونکہ جنہاں جنہاں آپ بانی نال نہ جوڑا گے جو ساڑھی سپیرچول پاور آ ساڑھے جو گروہ گبین سینگے تے پوتر باننا تے بانی پاننی پہنی آن امرت شکڑنا پہنا سو میں کہوں گا کہ ساری سنگتنوں بینتی کروں گا بانی جرور آپ ہاں پڑھئے نتنیم کرئے تے چھتی تو چھتی امرتاری ہوئی ہے کیونکہ جنہاں جنہاں گبین سینگے تے پوتر باننا بہت بہت تہوناد بیر جی واہی گروہ جی کا خالصہ واہی گروہ جی کا خالصہ واہی گروہ جی کی پتے جی میں کہنا جو نا جی پائی بلوانسنگ راج جوانا ہے جو کہ جنہاں تے بارے چاسی ہے جتے کٹھے بھی ہوئے ہیں ایک مہان قوم گروہ کالگی تارتا سچا پتر جڑا کروانی دین جا رہے ہیں ساڑی قوم دی اطراف دی رہی ہے کہ اسی کدے بھی نہ اپنے شہیدانو جا اپنے انہوں سامبیا نہیں ہے گا جی لوگ تو بہت نے جاجبے بڑے بہت نے منڈے آج بھی بہت نے پر جنہوں نے دیکھ دیا ہے کہ وہ تا کروانی کر جن دیا اسی اپنا تا دیکھ دیا ہے ابھی انہوں نے کروانی کرتی بلے بلے کر دیا نہ اسی کدے انہوں نے پروارہ نسامبیا نہ پیچھے انہوں نے دیکھ دیا جی آج جو راج جوانا صاحب دے کر دی حالت بھی دیکھ دیا انہوں نے پروارہ دی بھی دیکھ دیا حالت بہت ماری ہے جدو تا کسی اس چیزنوں نے کر دے کہ اسی انہوں نے نال نہیں چال دے انہوں نے سامب دے نہیں جہنے ساڑھے پندے جتے دار نے انہوں نے کی کرنا چاہیے دا نمازلہ جتے دارا نہیں تا ہی جتے دارا نہیں تا ہی تو اسی گالے شاڑ دے ہو گئے ہاں سی دیکھ دیں ہی آج سکھی دے بیچے گروہ کرانے بیچے بھی رائے نیتی بڑھ چکی ہر کوئی صرف کورسی دے نہیں چل دا ہے آج جے کرو کسے کارنے جتے انہوں بلوان سنگھ راجوانا نوں شڑوان دی بھی کارنے کوشش کرنے کے چاہیے دے پچھے بھی ہونا کہ کوئی راجنیت کار نہیں ہوئے گا وہ اددہ گالنے گارنے کے کہ قوم دے پھلو ہکارنے چاہیے دے ہونا تو امید رکھنی بے کار ہے جی سانو عام لوگ کا نوں ہی چاہیے دے کیونکہ پیجاب چاہیے دیکھے ہوتے کوئی یہ دے باری سپیرٹر نہیں لوگ کا نوں بہتے ہیں نوں پتہ ہی نہیں کہ راجوانا کون سی ہاں جی جدو ہاں سی اپنے پینڈے بھی پچھے تھا ہوں نوں بھی تاہوں کے اندے بھی ٹی بی دے ایک بار خبر دیکھیں سی بھی کسے نوں پھانسی دی ہوئی ہے لیکن اے نہیں پتہ کیوں ہوئی ہے کون ہے پتہ ہی نہیں کیونکہ اتھے میڈیا دے اتھے بھی راجنیت کار دلاندہ ہی کب جا ہے وہ اپنی جو چوندے ہاں وہ دخوندے ہاں جو نہیں دخوندے ہاں نہیں آج جی جڑا ساڑا میڈیا ہے وہ تھی سمجھ دے بھی کافی اویرنس لے آ رہے ہیں ہاں جی بار تھا ہریا پر میں پھر بھی سامجھ دا کہ انڈیا دے بی چھے میڈیا جڑا وہ گلام ہی ہے جہاں بھی سانو اتھے چاہیدہ ہاں جاتے دارانو چاہیدہ جدو کوئی ایسی کٹنا ہون دیا ہے کٹو کٹ ہر ایک پینڈ دے گوردورے انواز کرا کے دستے ہا جاوے لوگ کنو کیونکہ اتھے یہ گال نہیں ہے کہ لوگ نہیں اٹھنگے لوگ کنو لیکن پتہ لگے گا ہوتا دے ہی اٹھنگے نا انہوں پتہ نہیں ہے گا ہاں ہوتے ہارے گوردورے جا کے جان کے جہاں جگہ دے کٹھے کر کے انہوں نے دستے ہا جا بھی کہ گال جل رہی ہے اجدہ گال ہو رہی ہے تاں لوگ کنو پتہ لگے گا کیونکہ اچاسی دیکھ دے ہیں پیجاب چاہ نوجبان نشیاں پچھے لگے ہویا ہے تو جی دیکھو جی کرو انہوں نے نشیاں پچھے لگے ہونا تو اجدہ نے کم کرائے جا سکتے ہیں جی کرو انہوں نے قوم دا جاجبہ دیتا جاوے گلان دیتے ہیں جاوے تاں انہوں نے اس پاس سے بھی تو رہا جا سکتا ہے ہاں جی تاں میں ہی اپیل کروں گا ساڑے سموز سیکھ جتھے بندیاں نو پانتھک مید بارا نو کیوں اس سکھی نو سامبڑے نا نوجبان نو سامبڑے نا کیونکہ جی کرو انہوں نے ادنا ہی کروانیاں دن دے گئے کلہ 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 کوئی شہیدہ اندار یا تاہیدہ کوئی سانو اگے جا کے بہتا فال ملنا نہیں ہے گا شیتی گیتے جاتک قوم ایک موٹ ہو کے ایک مانچتے ہو کے نہیں لڑ دی او دھو تاک آسی اپنے دیش خالستان دی پرابتی نہیں کر سکتے اس نے جو ہوتا ہے یہ وہ سینہ کی تجاةی شہیدتا ہے وہ سنہ پر ملنوں شہیدے ہیں انہوں نے اپنا فرج پورا کی تا ساڑھا ان کی فرج ہے ساڑھا فرج ہے پہ سرکارتا ہے کنی ہو دے کان بھولے ہو دے آسی خبر پر چاہی گے انہوں دسی جے پہ ساڑھا ہندوستان دے بچ کی ہو رہا ساڑھے نال اینی بہور کو انہوں نے سانو فانسی دیتے جان دییا بلکو سہی تاڑی بھالا اور جڑے کاتلیا چراسی دے ہزاراں سکھا دے وہ بے اوتو ریفر دےیا بلکو ان کو مارا کام نہیں کیتا بہت بہت نوات دیں بہت بہت نوات دیں بلوانت سنگ بلوانت سنگ بلوانت سنگ بہت نوات دیں گے بہت گر رجی کا کھال سا بہت جگندر کو بی بی جی آج دے کٹھے ہو دے بار دسی کی کرنے جوندیو بہت کوئی انصاب نہیں ہو رہا ساڑینا جو ساڑا جی پائی سارا کو شد کر کے تا اپنی جندگی کر رہایا سانو کی کرنا چاہی دہونا واسطے سانو ہوننا واسطے بس آہائی نا دے مورے جانا چاہی دہا ہاں جی ہاں جی سانو ہونہ دی سوچتے پیرا دینا چاہی دہ سانو ہونہ تر مجھو دو مورچے سانو پنجاب چی جا کے لانے چاہی دے ہنڈیا چی جا کے لانے چاہی دے سانو جو کہا رہا ہیں پر سانو جارہ تو جارہ گدری بابیوان کے سانو ہون سترہ جدہ جدہ انڈیا جاد کرائی سی خالستان سانو انڈیا ساری جدہ خالستان بنوانا سانو گدری بابیوان کے جانا پینا بھائی خال Jeśli مجھو دے بھائی خال ساڑہ بھائی گر جی کا خال ساڑہ کی کی پتے چونسی سارے سنگ سارے بھیبینیاں سنگہ تو پہلا بھیبینیاں نکل کے کرا پچھوں ساتھ دےو اینی ساڑھے بچے مریجان تو اسی کا ریبیٹنگ آ رہیے اور اسی بیلنگ آیا ہسی یہ کام کرانگے بولے اسو نیال سری اکال بھائی بلوات سنگ بھائی بلوات سنگ بھائی بلوات سنگ بھائی گر جی کا خالصہ بھائی گر جی کی فتح میں ایک کہنا چون نہیں ہے انڈیا دی جو پانچزر کار اپنے آپ پانچزر کار کہیں دی ہے جنہاں بوٹا لیں گا ساڑھے بھیر بلوات سنگ انہاں اجاد کرنا چاہی دیا کیونکہ اسی بوٹا پہیا ساڑھے حق میں چاہی دیا کیونکہ چراسی رہے کلوک آ رہے آ رہے جنہاں نے ساڑھے شہید کتے انہاں دسر کےڑے فانسی رائی گر ساڑھے کوم دے ہیرے کیوں فانسی لگی جانتی اسی اے چونے ساڑھے بھیر نو شہیدی تو شہیدی فانسی بند کتی جاوے تے انہاں نو فریہاں کتا جاوے میں اے بینٹی کار دی گیا سارے انہاں اپنے سیکھ پرامانو تے سرکار نو بینٹی کار دی گیا وائی گر جی کا خالصہ وائی گر جی کی فتے جدو انیس اچراسی دے دنگے ہوئے اوسویلے جنہاں نے بھی دنگے کتے سکھاں دے گڑھاں بچ ٹائر پا کے ساڑھے گیا لیکن انہوں کوئی سجاوہ نہیں ہوئی جی ہوئی انہوں فانسی کیوں نہیں ہوئی جی ساڑھے شہیر نے اپنی قوم دی کھاتر اپنی قربانی دتی تا انہوں کیوں نہیں کوئی دیکھ رہیا کیوں گورنمنٹ مجبور کر رہی انہوں فانسی دے او ساڑھے قوم دا ہیرہ آیا ایج دا دا ہیرہ تا نیت نیت جمن ساڑھے پانچھ دے آگو ہے اونہ دا تسی کی سمجھے انہوں کی ہونگا دیکھو ساڑھے پانچھ دے آگو بنے ہوئے آیا ہو اسی انہوں نے چنے آیا ہے پر او کیوں نہیں اپنے آپ نے دیکھ دے کیوں نہیں سکھے دے ہو جنا نے تو انہوں بنائیا ہے تسی کیوں انہوں نے اگنور کر رہے ہو بڑا افسوس ہے سکھ ہو کہ ایک سکھلی مدد نہیں کر سکتا ہو بہت بہت ہونا تو اٹھتا ہے وائی گروہ جی کا خالصہ وائی گروہ جی کی فتح میرے نا جنیل سنگ رانا ہی لیسٹر تو آئے ہیں مک سیوہ دار پورٹی نائن جیپ سی لین گردوارہ ہی جی ساڑھے جنیل سارے ہیں کہ دوسان گورنمنٹ نے کتی مارچنوں آج ساڑھے انہوں نے فاسی دین دارا لانا کر دیتا ہے ہاں جی کہنا کیوں نہیں ہے ایک پہلی گل نہیں ہے جنیل فاسیاں دے رہے ہیں یہ سانو سارے ہیں تو آرہے ہیں جو ساڑھے ساڑھے شوٹی کمنٹی ہیں انہوں نے فاسیاں ہی ہونایاں جننا چر ساڑھے سنتوک چاہیدہ ہے کہ جو پائی بلوان سنگ راجو رانا ہسے وہ چڑھ دی کلا دے آجمیاں ہسی انہوں نے برطے بات جنی بھی ہو سکے انہوں نے فاسی دے بارے انہوں نے اپنے بچار دے تین اپنی لکھے دیتی ہے دیکھو سا میرے واسطے کوئی اپیل نہ کیتی جانے سادہ فرجہ انہیں اپنے بیو دیتے سادہ فرجہ ہسی انہوں نے فاسی دے بارے سارے بچ جڑ کے تارنا دے گئے گورنمنٹ بولی دے ہاں نے پولر صاحب نے فاسی دے گال چلی سی انہوں نے پولر صاحب نے فاسی دے انہوں نے دے بند کرتی ہاں راجو دے کی حال ہے کالو اے نہ ہوئے بھی شیر دے بھی اسے تنہا ہاں ہاں سے پکھانی مگنی او دے بارے سمدہ او اپنی اپنے سارا ہاں سے انہوں نے سارے پورنیاں دے چل کے اپاں جو پروٹسٹ کرنے جا را بند کرنے جا بولی سرکار دے کرنا نوں سارے بیرانوں بینتی کر دے ہیں اپنے ایک دا ہون دی لوڑیاں اپنے جو راجو آنا سردہ بلوان سنگیاں او دے بارے اپنے رڑکے سارے جو حاجے ساڑے پا ایک ہفتہیاں باتے بات انہا جتھے جتھے کے حدی پہنچے ہو اپنے لاؤن دی کوش کرنے بہت بہت اوازم اپنے لاؤن دی کوش کرنے لاؤن دی کیوں کہ وہ انہوں نے فاسی نہیں آسکتی کیوں کہ وہ اوہ نے ہیں کے اوہ نے اورے بارے ہاتی کیس کوئی نہیں چلیا اور پچھے پینڈنگ کیس یا جسی جبی جی جروری چیز ہے بینہ جاتے پینڈنگ کیس ختم نہیں ہوندے ہوسی بینتی کر لیاں جیں بدھی جی پھر جو سلیسٹر جہاں بریسٹر ہے وہ اپنی بھا لاؤن میری بہنتی سر سے کوئی بھی اکھر ود کٹ گیا ہے وہاں بہت چاہتا ہے ملکی سنگھ گئے لئے بین سپیر تو ہی میں کہنا بھی کندر کانو شیتی تو شیتی بلوان سنگھ راجو بارانو شرد دینے چاہتا ہے کیونکہ وہ اوری ستارہ سال جیر بچ کٹ چکے ہیں تو ہون کوئی پوائنٹ نہیں دیں دا کہ اس نو جیر بچ رکھے جاوے جو کشوری لال نو شرد دیتا گیا جی دوتے سو مارڈلسان تو اپنے بلوان سنگھ راجو بارانو شرد دینے چاہتا ہے بہت چاہتا ہے میرا نام پندر کوریا لیسٹر تو آئی ہے پہلا تا سیئے کریں کہ کہاں گے میں ایک اونگی پہ جو بھی سکھ قوم ہے انہ دی فانسی بند کیتی جاوے جڑے ایٹی پور دے جنہ نے قاتلہ نے گناہ کیتے ہوا انہ دیتا ہونی چاہی دیا انساف سکھانا انساف جروری ہونا چاہی دیا بہت چاہتا ہے بہت چاہتا ہے بہت چاہتا ہے بہت چاہتا ہے میں مہندہ سنگھا میں کوریٹی تو آیا تے میں دسنا چاہتا ہوں پہ ہندوستان نے سکھان دے ہوتے بہت اتیار جار کیتے ہیں جی جڑے بلداشتوں باہت ہندے جا رہے ہیں تے ہندوستان نے اس بہوری اور گونگی سرکار لے کوئی چٹاب نہیں ہے سکھان دی پہ کان تے لکھیا پارڈنڈ سکھان دا اتحاس اکوری فیپ ہول لینڈ پہ یہ دا ماریانی مکنے انہیں اپنے حق لینے لینے چاہے آج دے دن چاہے کلو دے دن چاہے ہور سکھان دا خون بہا کے دے دن سکھانے اپنے حق لینے لینے ہم جو آجاد خالسا رائے لی ہو لڑائی لڑا ہے انہیں ایک دن لینی لینی ہے تے ہی چنگا ہے جنی بھی جالدی خون خرابے تو پہلوں پہلوں تے بلتے بیٹھ کے جہاں اپنی انسانیتا ہے بھی نہیں ہے ہداں انہیں کی کہہ ساکھ دے ہیں پر پھر بھی یہ جینا چکیتے بھی یہ خون مادہ ہے جہاں کشوری لال چونتی سکھانا کاتل کر کے تے انہوں پانچ فانسیاں ہنیا سن ڈبل فانسی پانچ فانسیاں تے انہوں پھر بھی ماف کیتا جا رہے ہیں انہوں شڑن لے سوچا جا رہے ہیں پر انہوں پھر انہیں جیل دے بچے بڑا ہدا بہیویت چنگا سی ایسا کہ انہوں شڑتا جاوے ہیں لیللی آج کال آج تک کسے بھی سیکھنا کوئی انصاف نہیں ہویا چلاشی دیکھا لیکا اور تو بعد ساڑے ہجارے سیکھ اجے بھی جیلنا چھان جنہیں کوئی مقادمیں نہیں چل سکے کوئی مقادمیں نہیں چلے جنہیں جنہیں مقادمیں چلے بھی ہے او بھی ایم پی آنے سیٹا مان رہے ہیں او راجگردیاں مان رہے ہیں تے سکھانوں جو انہوں جلم کیتا جا رہے ہیں پھر بھی انہوں تصیح دیتے جا رہے ہیں جو اپنا حق مانگ دینے تے جڑے لوکالا حق کھون رہے ہیں انہوں راجگردیاں انہوں سرکاراں چلاؤں دا لیسنس مریا ہویا ہے سو ایسی آج بھی پھر کہنے ہیں اب یہ ہر بھی سوچ لینڈ حجر سما ہے تے ہندوستان نو جسٹا سکھانے اجادی لے کے دیتی ہے انہوں رانگ مان لے لیتا ہے تے ہونے سوچ لینڈ انہوں نے مرک کے وہی کنگالی انہوں نے وہی غلامی سے سینی ہیں جہاں مرک کے جدوں دیش دی جانتا آپ سی پھٹ جاوے آپ سی ٹوٹی جاوے انہوں انصاف نہ ملدہ ہوئے جدوں جڑیاں سرکاراں انصاف نہ دین وہ تو بغاوت اٹھ دی ہے تے یہ نہیں بغاوت دا سامنا کرنا ہے جہاں انہوں نے انصاف دے کے اپنے دیش لوگے لے کے جانا ہے انہوں نے تندر پر کرتا ہے صرف خالصہ انہوں نے بار بار بیس آل تو پٹیس آل تو دسی جا رہا ہے پہ جیسٹ کار میں تے جا رہے ہو وہ گلت جا رہے ہو پر ہی ہم سمجھ رہے ہو نہیں تے جو خالصہ روائیت ہے جو سانگتہ اٹھڑی ہے ہن گلو کا سیکھ اٹھڑی ہے وہ نے اپنے حق لے ہی لینے ہن سو یہ نہیں ہے بینٹیے کارتے ہوئے وائیگو جی کا خالصہ وائیگو جی کی باتے ہنجو بی جی کتا ہے تسی سردار بلوان صاحب راجو عرام آر ایڈی قتل دی سجاب پہوچکا ہاں انہوں بادو دندے ایک جاتا کھا ساڑی نا سکھانی سرکار ہوئے سکھان دی سرکار ہوئے تے سکھانے فانسین دیلون اینوں تکہ ہورکی ہوتا تھا وائیگو جی خالصہ وائیگو جی بائیگو جی خالصہ بائیگو جی میرا نام بہار سنگ رایا جی ماں جا اپنے بہل بڑی ایس تو آیا اپنے بلوان صاحب راجو بائن دے انہوں دے تے اجیر کرنا ہے اپنے مجارہ اپنی منسٹری دے اورے پاستے آیا تاکہ جو کم کارہ راجو عرام کیتا آر ایک پہلا ایسا کار آدمی ہوگا جنہ نا جانکہ جنہ نا جانکہ سارا کسا سری رکھا دانسار اپنے سارے سنگ دیں بیدتا ہے موسیقی 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 ہم کر دی ہے سو ڈیموکریسی ساڈلی دے قدیب نیزی ہوتے ایک ہی کارنے بیر جی جو دن دا ہندوستان نے جاد ہو ہے سکھانو فاسی ہیں کیوں لگ رہی ہیں نے ترجیب گاندی دے قاتلانو فاسی کیوں نہیں لگی سکھان آڑ جڑا خاص طور تے جڑے سکھان آڑے کھونس راکھ دے سکھان آڑے کھوندک راکھ دے سکھانو خاص طور تے جو میں انہا دا انہا دی انکنو ملیا میٹ کر کے ڈومیسٹیکیڈ کرنا چاہدے یا پروپرلی سکھانو وہ تا سپاشٹی ہے سکھان اہی لینی چاہی دی ہے بھی جڑا کسی بھی قوم دا اپنا کار ہونا ضروری ہے جتے ایسی اپنا سسٹم بنا سکیے اپنا آردھیک راجنیتک سیاسی ٹانچا اپنی اتا آرمک سنستامانو بچا سکیے تو ساڑا ازاد ملک ہونا چاہی دا جو تک ساڑا ملک نہیں ساڑے ناڑے تکشنیاں ہندگے رینیاں کی بار دے ملکان دے بچے اسی رہے کے اسی کسنا ہے اور سانو وہ دے نقصان کی ہو سکتے ہیں فیادے کی ہو سکتے ہیں نقصان جو مرضی ہون جڑے اس طرح دے مزارے ہیں سانو ضرور کرنے چاہی دے ہیں جڑوں تو سی لڑ دے ہیں اپنے حقاں لئی نقصان بھی ہندے ہیں سو نقصان کی ہندے جو نہیں ہندے گل میں نہ نہیں رہ دی سانو جیس پدر تھے پلیٹیکل لابنگ کر سکتے ہیں وہ کرنی چاہی دی ہے جتھے ورود کر سکتے ہیں وہ ورود کرنا چاہی دے ہیں ایدھنا جوت جگدی رہندی ہے جڑا اتھے پنیاچ بھی جڑا سنگارشانو بل ملدہ بہت بہت انوابیری جی تاڑا بائی گر جی کا خالصہ بائی گر جی کی فتح صاحب جی بائی خالصہ فتح